اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ صبح کے تقریباً آٹھ بج رہے ہیں جی اور یہ کام سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہم یہ جا رہے ہیں جو کونے کا کام کھدائی کا ہے وہ کرنے لگے ہیں ادھر کچھ بکریوں کی شفٹنگ ہیں ماشاءاللہ یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہ ادھر مو فلی کا بوس ہے وہ ہم نے اکٹھا کی ہے اس کا ڈیر ایک اس سائیڈ پہ دوسرا ڈیر اس سائیڈ پہ اس کے اوپر ہم نے ترپال دیئے تھا کہ یہ گیلہ نہ ہو بارس سے خراب نہ ہو اور بکریوں ان کو بھی جوان ابھی فیڈ کرنے لگا ہے مورننگ ایکٹیویٹی جو ہماری ہے نا کافی ہم بیزی رہتے ہیں صبح صبح تو گیارہ بارہ بجے جا کے تھوڑا ہم ریلیکس ہوتے ہیں اب بکریوں کو بھی صبح جوے ہم مو پلی کا بوسہ ڈال دیتے ہیں اور تھہر کے گیارہ بارہ بجے تھوڑے سے کوئی سب چارہ ہم ڈال دیتے ہیں ابھی گافتے دس بارہ دن بعد برسیم سٹارٹ ہو جائے گی پھر سب چارہ بھی خافی ہوگا مگر سردی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ انہیں خوش چارہ ہی ڈالیں کیونکہ خوش چارہ گرم ہوتا ہے اور بکرییں کمفرٹیبل رہتی ہیں یہ ٹریکٹر بھی ہم نے شیڑ کے اندر ہی کھڑا کر دی ہے باہر رات کو یہ آس پڑتی ہے اس سے گیلہ ہو جاتا ہے زنگ لگتا ہے یہ بکریوں کو شمو فلی کا بوسہ ڈالا ہوا ہے ماشاءاللہ کھا رہی ہیں یہ اب دیکھیں بڑے خوش ہوگے کھاتی ہیں اچھا بکریوں کی نیچر اس طرح ہوتی ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بکریوں کو صبح شام دو ٹائم ہم خوراک ڈال دیں تو ایسا نہیں ہوتا بکریوں کا مزاج طبیعت ایسی ہے کہ کھانا ہر وقت ان کی کرلی میں فیڈنگ ٹپ میں رہنا چاہیے جب ان کا موڈ ہوگا یہ آ کے کھا لیں گی تھوڑا کھائیں گی سائٹ پہ بیٹھ جائیں گی گمیں پھریں گی پھر دل ہوگا تو کھا لیں گی گائے بیس اس طرح نہیں ہوتی گائے بیس کو آپ ایک ساتھ ڈالیں وہ پورا ختم کر کے بیٹھے گی آپ دوبارہ شام میں پھر ڈال دیں بکری کو آپ کو بار بار فیڈ کرنا پڑتا ہے تھوڑی تھوڑی دیل بعد آپ اس کی کھلی چیک کریں کھالی ہے تو پھر آپ بر سکتے ہیں یہ ایک موڈ پھلی کا ڈیر ہے جی وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بھی تقریباً کو دو ڈائی سو من ہوگی کافی بڑا ڈیر ہے ویڈیو میں اس طرح سے علا کر رہا ہے یہ ہے یہ تقریباً پانچ سو من کے قریب ہے بکری یہاں پودے بھی فارم پہ نہیں رہنے دیتی یہ چائنہ بوڑ کے پودے ہیں یہ بڑے گنے ہوتے ہیں بارہ مہینے مطلب سبز رہتے ہیں ان کے پتے وطے نہیں گرتے ہیں تو یہ ہم نے کچھ لگائیں ان کو پھر چھ سا ست فٹ ان سے ہٹ کر سائیڈ پہ ہم نے ایک دائرہ سا بنا دی ہے دیبار سی بنا دی بلوکس کی تاکہ بکری ان تک نہ پہنچ سکیں بلوک کے اوپر بھی چڑ جائے ٹھانگیں رکھے تو بھی پودے تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ پودے سے پانچ سو فٹ ہٹا کے ہم نے یہ بلوکس لگائیں کیونکہ بکری ایسی ہے کہ پہلے تو پودے کے پتے کھائے گی پھر اس کا چھلکہ تک بھی اتار لے گی اور جب پودے کا درک کا چھلکہ اتر جائے تو وہ سوک جاتا ہے کیونکہ پھر اس کی خوراک کی سپلائی جو ہے وہ ساری چھلکے کے ذریعے ہوتی ہے یہ کوئی صبح کی ایکٹیوٹی ہے جی آگے جاتے ہیں جہاں یہ خودائی کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارا تھرٹی بلٹھرٹی کا وارٹر ٹینک ہے اس کو بھی خالی کرنا ہے یہ مہینے ڈیڑھ سے بھرا ہوا پڑا یہ پانی استعمال نہیں کیا کیونکہ بارشیں ٹائم لی ہو گئی تھی یہ اسی طرح سے پڑا ہوا ہے پانی اب تھنڈ ہے سویمنگ بھی ہم نے سٹاپ کی ہوئی ہے وہ دیکھیں یہاں سے مٹی نظر آ رہی ہے جام کونکھو دوار ہے جس کی ویڈیو بھی کل میں نے شیئر کی تھی یہ جگہ یہ فارم کے ساتھ ہی ہے دو ڈائی اکڑ چھوڑ کے ہوگی یہ ہی سارا آگے ایری ہے جہاں ہم نے سبزیاں لگانی ہے یہ گاہ ہیں یہ بھی موپھلی کبوسہ اور ٹانگری کھا رہی ہیں تو چلیں انشاءاللہ آگے کام سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ سے گب شک ہوتی ہے ہم ہم شکرین